ہائے نموشکار آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز ہنڈر لگاتار فائدہ باد میں جس طریقے سے کرائم کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے آج پھر ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے کہ اننگپور گاؤں سے گورو بڑھانا کا چاکوں سے گود کر ہتیا کر دی گئی ہے اور اب بتائی جا رہا ہے کہ چوٹ کے نشان ہیں سریر پر کافی چوٹ کے نشان ہیں ہاتھ بھی توڑا ہوا ہے تو یہ انداز لگا گی پورے پریوار یہاں موقعیں موجود ہیں جاننے کوشش کریں گے کہ وجہ کیا تھی اور کیا ایسا ریجن تھا کہ سبح سو جب پورے شہر بر میں یہ آچانک سے خبر فیلتی ہے کہ آرنگپور گاؤں میں یوک کی حرطیا کر دی گئی ہے لیکن معاملہ اور وجہ کیا ہے جاننے کوشش کرتے ہیں فادر ہیں سر ایک بار اپنا نام بتائی گیا اور کون لوگ تھے اور کیا وجہ تھے ایک بار جان کر دیجی ایک بار نام جگت اچھا ترتیس بولی اگر بول پائیتا کہا بولو مطلب کیا ہوا تھا وجہ کیا جی ہاں بتائیں بتائیں یہ وجہ ہے ان کا چچیرہ بھائی تھا جی گورب کا یہ تین چار دن پہلے ان کی فون پہ کوئی مو باد ہوئی تھی ان کے پرسوں اے سومبار کی بات ہیں ان کے گھر کے سامنے وہ چکن بنانے آیا تھا تو انہوں نے منع کیا اس کو یہاں مت بنا تو اس مو باد ہوا تھا تو اس سونو جو ہے لڑکا اس کا بھائی گورب کا اس کے ساتھ بھی ان کی ہاتھ پائی ہوئی تھی اس کے بعد میرے پاس فون آیا تھا اگلے دن انس کا انکت کا بھائی صاحب ایسے بات ہوگی سونو ایسے کالی کے لوچ کر رہا تھا میں نے بولا کہ کوئی بات نہیں میں سمجھا دوں گا تو بھی کچھ مطبول کیا چھوٹی موٹی باتیں ہیں اور کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو اپنا اندازہ وہ اپنا چپ بیٹھ جائے میں آ کے بات کروں گا میں سمجھا دوں گا ابھی آوں گا پولیس نکل جائے گی ورنہ ایک منٹ ایک منٹ آ رہا ہوں سار 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 ایک منٹ ایک منٹ سار 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 بتا کے تو جائیے سار اے سار سر تو سویڈ میں آئے گی تو اس پیڑ میں آو گا نایر مجھا کچھ کیا معاملہ ابھی جو فلال میں معاملہ آ رہا ہے ببطال لگے کچھ تو معاملہ آ گا کچھ تو جان کاری ہوگی سار کچھ پوٹا لگا بسیوک کی ہتیا کر دیا ہے چاکوں سے گودھ بھوت کی ہتیا کر دیا بہتا کر رہا ہے بہت دیکھ آپ سے ہوگا کچھ تو ہوگا سکن فرم نہیں بتا میرے کو یوک کی ڈیڈ بوڈی اندر ہے تو سر کچھ تو جان کاری ہوگی بتائیں گے بتاتے ہیں اب تھوڑا تیج بھاگو نیار تو اندازہ لگا کے چلے جس طریقے ساپکتا پولیس بھی جان کاری دینے سے منا کر رہی ہے جس طریقے سے حالات ہیں اب کوشش کریں گے پریوار سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا جلدی آجو یار کوشش کرتے ہیں پریوار سے جاننے کوشش کرتے ہیں کہ پریوار کیا کہتا ہے کیونکہ حالات جس طریقے سے ہیں یوک کی ہتھیا کر دی جاتی ہے گورو بڑھانے کی ہتھیا کر دی جاتی ہے عرنگپور میں ہے چاکوں سے گوت کے ہتھیا کی گئی ہے اور آپ کو بتا دوں شریر پر چھوٹ کے نشان ہے کام فاس نا جان نہیں کچھ کرتے ہیں سر معافی جاؤں گا کیونکہ اس پر پولیس نکل جاتی ہو نا وہ ایسی نکل دیتی ہوا سر پوری جانن کا یہ پاس تو یہ ہوا تھا کہ کی پھر اس کا فون آیا تو میرے پاس میں نے اس کو سمجھا دیا میں کی میں بھی سمجھا دوں گا اور چھوٹی موٹی بات ہے کوئی ایسے فرق نہیں ہے میں آکر کس دن پتہ دوں گا تو بھی کچھ مت بولی وہ بھی کچھ نہیں بولی اس کے بعد کل کی بتانے جیسے گاؤں والے بتانے کی رابی گالی گلو چھو رہی تھی فون پہ گالی دے رہا تھا انکت تو لوگ سن رہے تھے وہاں پہ کس کس کو دے رہا کیسے پتہ چھلی سون سے گالی دے رہا تھا وہ اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے صبح یہ آٹو لے کے نکلا تھا آٹو لے کے نکلا تھا وہ آٹو لے کے نکلا تھا وہ آٹو لے کے جاتا تو گام کے سٹینڈ پہ تین چار لڑکوں نے جس میں انکت ہے ایک اور نام بتا رہے تھے کیا نام روبین روبین کوئی لڑکا تھا چھوٹے بھائی نے اس کے دیکھیں سون نے اس کو تین چار لڑکے اندھے تھے تو یہ حالات ہوئے ہیں چاہ کمار کے ہاتھ بھی توڑا ہے ڈنڈے ڈنڈوں سے اس میں تو پھر وہ بھاگ گئے وہاں سے موقع سے مطلب گورب کیا کرتے تھے اور کتنے عمر گورب کی بتیس سال ہے جہاں قریب اور آٹو چلاتا ہے وہ اچھا دوسرے یہ ہے کہ مطلب پولیس نے کیا کاربائی کری پولیس سے پوچھا کی یا پہلے سی آپ سے رنجز سے کچھ ایسا لن دن میں کوئی ایسی رنجز نہیں تھی چھوٹی موٹی تھی پہلے ان کے پریوار جمین کو لے کے تھوڑا تھا وہ پنچات کے روپ سے نمٹ گیا تھا فیصلہ معاملہ تو اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں تھی چچے رہا بھائی ہے اس کا کچھ دن پہلے بھی ان کی وہ ہیتی لڑائی ہے ایک بار تو اس کا بھی کیس چل رہا ہے کوٹ میں آپ کا نام میرا نام دیورات چیچی ہے اچھا دیورات چیچی ہے آپ کے کون لگتے ہیں میرا سال ہے جی ہے چیچی ہے تو آپ بھی ہے پریوار سے کوئی ہے پریوار سے کیا کہنا چاہیں گے صرف اگر کچھ جانکری جاملی کے فادر نہیں بول پا رہے ہیں لیکن کچھ جانکری لگی تھی چیچی ہے کہ ہمیں بھی صبح ہی پاتھا لگی تھی کہ ہم بھی صبح صبح نکل چکے تھا کہ ڈیٹ ہی تو اس میں جا رہے تھے آپ کا شونام ہے آپ کو دیور نام ہے میرا بنا نا میرا کو برستے میں فون آکے اسے باتھا گھوڑا کرنکت کا جگڑ ہو گیا سکول کے سامنے اور اس کو چاکو مار دیا ہے اچھا اور اس کو ایشن لکھے جا رہے ہیں ہم تو راست میں سواپسی گھوم کر دیکھا تو اندر سپورت ہی ختم ہو گیا تو یہ بھائیں کی اچھا اچھا جی اور آپس میں ہی گھر پر بار کے دونوں چاچتا ہو کہ آپس میں لڑکے ہیں ان کی کئی دنوں سے لڑائی چل رہی تھی کری 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 تین دن ہو گئی پہلی بارنگ لڑائی ہوئی تھی سو نمبر کو کال کر رات کو بیٹی کر کے پولیس بھی آئی تھی اور پولیس باڑے پھر دونوں کو سمجھا ہو جا کے چلے گئے تھی سوپر تھانے آنا وہاں بیڑکتوں سے بات کریں گے اچھا اچھا تو اس کے بعد پولیس بھی اس کو انفارم کیا تھا اچھا پولیس نے کچھ چاہے کسی آروپی بابری کو کچھ پکڑا بکڑا کچھ ایسے پولیس بنی کاروائی کر رہی ہے پوری ٹیم آئی پولیس کی قرائم سے بھی سب سے سب کھٹے ہوگا کہاں ہیں وہ سب لوگ وہ ابھی گاؤں میں گئے ہوڑنجاز کے لیے واقعی یہاں تک آئے تو آپ کو گھر گئے ہوڑنجاز کے لیے نوی جی کیا کہنا چاہیں گے کیا معاملہ ایسے معاملے جب آ رہے ہیں فیدعباد میں اس طرح کے کھلیام چاکو مار دیا جاتا ہے تو کیا کہنا چاہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے چینل کے مادیم سے بتانا چاہوں گا کہ پولیس کی ناکامی یہاں پہ درشائی جاتی ہے کیونکہ جب ایک باری ان کو فون کر کے بلا دیا پی سی آ رہا گئی تو سمجھانے کا کیا سائیڈنگ سے کاروائی کرتے ہیں یدی کاروائی کرتے ہیں تو آج کیا یہ دن دیکھنا پڑتا یہ گھٹنا ہوتی آج آج یہ گھٹنا نہیں گھٹتی پر کیا کرے پولیس آتی ہے چلی جاتی ہے واپس ابھی آپ نے دیکھا کیسے بھاگ گئے میڈیا کو دیکھتے بھاگ گئے تو کیوں بھاگ گئے بھائی کافی دیر سے کھڑے تھے لیں گے جب سے کھڑے تھے میڈیا دیکھیں اور بھاگ گئے گولی ہوگے اس کا مطلب کچھ نہ کچھ کمی ہے ان لوگوں میں یہ اپنا کار رہے سائیڈنگ سے نہیں کر رہے سچائی تو یہ ہے یدی یہ اپنا کار رہے سائیڈنگ سے کرے تو بہت اچھا ہو جائے اور یہاں پہ پھر سرکار کی بدنامی ہوتی ہے کارے یہ نہیں کرتے بدنامی سرکار کی ہوتی ہے آدمی چلا گیا ہمارا اب کون بھکتان کرے گا یدی یہ پڑسوئی کار روائی کر دیتے پھر کیسے ہوتا ٹھیک نہیں ہو جاتا آج یہ گھٹنا کا دن دیکھنا پڑتا نہیں دیکھنا پڑتا پر کیا کرے انہوں نے سالوں نے گاڑی نہیں دینا چاہتا پر کیا کرے مجبوری ہے ہماری اندر سے دکھی ہے ہم سب بہت زیادہ جب اپنا بندہ کوئی کھوتا ہے نا تو پتہ لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے پر میں یہ کہنا چاہوں پولیس پرشاشن پھیل ہو چکا ہے فریدہ واد کا میری سرکار سے ڈیمانڈ ہے ایسی پولیس نہیں چاہیے ہمیں سخت پولیس چاہیے جو کار روائی کرے یدی پی سی آر بھلائی تھی اُس دن تو کار روائی کیوں نہیں کری ان کے گھر کا مر جائے گا نا جب پتہ لگے گی ان لوگوں کو آہ فادر سے اگر پوچھیں آہ اس کے بعد پولیس پولیس نے کچھ کہا کہ اگر بیٹے بیٹے نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ ایسے کچھ یہ لوگ لڑائی کر رہے ہیں یا جھگڑا کر رہے ہیں ایسا کچھ آپ کو انفارم کیا تھا اگر بیٹے آپ کو بولتا ہوں تو پہلی سرکار میں تو ڈوٹی پہ ہی ہم ہوتا نہیں میں جب تو ہوں گا ہوں گا جب سو مار کوئی پھر میں باپ جائد گھر وہاں کہ دی میں تو چلے جاؤ گا پھر میں چلوں گا ڈوٹی پہ کل ہوئی جس بیٹے کو گود میں کھلایا ہے آج اس کے دیڈ بوڈی دیکھ رہے ہیں آہ پولیس توش نے کچھ آئے کچھ کاروائی کری آپ نے کچھ آئے گئے ہم نے پہل نہیں کری آئے رات کو تو ابھی پریوار کے لوگ ہیں آپ سے پریوار کے لوگ ہیں کیا ایسا کچھ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں آؤں کے لوگ ہیں آگر پنچائیت نے بیٹھ کے سوالو کرایا ہے اس کے بعد سمجھائے ہم جائے نہیں آپ لوگوں نے ایسا کچھ نہیں ایک دو بار پہلے فیصلے ہوئے تھے کہ آپ سے سمجھاتا ہو گیا تھا کوئی رنجیس نہیں تھی یہ تو اچانکہ نہیں کارنے گٹی نہیں کارنے گٹی ہاں ایسا کچھ نہیں تھا پہلے کہ کوئی پہلے جمینوں میں آپ نے بھی ایسا نہیں پریوار کے بیچ میں اٹھ کے گئے تو سرپنچوں کے بیچ پریوار کہا رہا جانے کے لیے بات کی ہو جوڑ دیا ہو یا پھر ایسا کچھ کیا پریوار نے تو اپنا کام کر لیا سمجھانے کی بھی کوشش کر لی سب کچھ کر لی اس کے بعد جب پولیس کے پاس پرشاشن کے پاس یہ پہنچ گیا تو پرشاشن کیوں نہیں ایکشن لیتا یہ تو پہلے مردر سے پہلے ہی ہو گیا پہلے ہی پی سی آر بھلا لی تھی تو پھر پولیس نے اسی ٹائم کار روائے کیوں نہیں کری اسی ٹائم کر لیتی تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا پر پولیس اپنے کار رہے کرنے میں سکشم نہیں ہے سچائی تو یہاں پہ ہے تو تمام جتنے بھی آپ ساتھی ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں معاملہ بڑا ہی گمبیر ہے کیونکہ اڑنگپور میں گورف بڑانے کی ہتھیا کر دی جاتی ہے چاکوں سے گوت کا ہتھیا کر دی جاتی ہے اور شریر پہ بھی آپ ہوتا دیں چوٹ کے نشان ہے مطلب پہلے مارا پیٹا جاتا ہے جو پریوار آروپ لگا رہا ہے یہ دوسرے پکشپ آروپ لگمبیر آروپ لگائے ہیں کیونکہ حالات اتنے بہد ہو جاتے ہیں حالات اتنے سنویدشیل ہی ہو جاتے ہیں کہ یہ وقتی جان چلی جاتی ہے لیکن یہ پولیس کے لیے بھی بڑا سوچ کا وشہ ہے اور کہتے ہیں کہ پرشن چین لگتا ہے کہ جس طریقے سے فیدہ واش شہر میں کرائم بڑھ رہا ہے جس طریقے سے روزہ نہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے کبھی مار پیٹ کی کبھی ہتھیا کی کبھی گولیکانڈ کی خبر آتی ہے یہ بھی پولیس کی سختی اور پولیس کی کارشیلی پر بڑا سوال پیدا کرتا ہے میں وینیش خمار سیدی نجھن کے لیے